سابق صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی پر قانونی آواز اٹھا رہے تھے اس کی آر میں گرجہ گھر جلانے کا کوئی جواز نہیں تفصیلات کے مطابق سعید غنی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جڑاں والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا آج ہم بشپ صاحب کے پاس اظہار ایک جہتی کے لیے حاضر ہوئے اگر کوئی شخص کسی حوالے سے بے حرمتی کرتا ہے قانون اس سے نپٹے کا سعید غنی نے کہا کہ دین ایک واقعہ کو جواز بنا کر بائبل اور چرچ کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا قرآن پاک کو جلایا گیا تو ہم اس کی مضمت کر رہے تھے مگر اسی طرح ہمارے ملک میں کچھ جاہلوں نے یہ واقعہ کر دیا پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو سخت سزا ملے گی کیونکہ اس ملک میں جتنے حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں اتنے ہی غیر مسلموں کو بھی حاضر ہیں ان کا کہنا تک کہ ہم غیر مسلموں کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے آئندہ ایسے واقعات کو ہونے سے روکنا ہے نفرتے پھیلانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا دی جائے گی